سلام علیکم ویڈیو میں آج میں ہمیں شیئر کروں گی ایک چھوٹا سا سیمپل سا سہری ویڈیو بس تھوڑا سا آنکھ لگ گئی تھی آج میں سو گئی تھی تو بس جیسی اٹھی تھوڑا تحجد پڑی میں نے کہا جب یہ موقع ملا ہے تو اس کو ضرور ضرور اویل کرا جائے اور بس چپکے چپکے کھام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ سوڑے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ نہ کھلے اور بس یہ کچن میں میں آگئی تھی تو بس بلکل بھی دیر نہیں کریں گے اور جلدی سے سہری بنائیں گے اور سہری میں زیادہ میں یا یہ اور ابو ہم لوگ سب روٹی ہی کھاتے ہیں صرف بس بچے ہی پراتا کھانا پسند کرتے ہیں ہم لوگ ایک ہاتھ دن پراتا کھا لیتے ہیں باقی روٹی ہی کھانا پسند کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے بھی لاب میں پہ آپ نے میرے دیکھا ہوگا آپ لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں سہری میں پراتا یا روٹی مجھے کامن بلکس میں ضرور بتانا ہے اور اس کے علاوہ آج میں نے ان کی فرمائش پر بچوں کی سب کی فرمائش پر بنایا تھا آلو کا بھرتا اس لگے ان لوگوں نے کہا کہ چکن چکن کھا کے بہت ٹائم ہو گیا ہے چکن اور یہ سب چیزیں تو آج کچھ ڈیفرینٹ کریں تو بس میں نے کہا چلو پھر کوئی سبزی بنا لیتی ہوں تو بس میں نے پھر آلو کا بھرتا بنا لیا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے سب لوگوں نے یہ ہی کہا سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں ہمارے ہاں سب سبزی بھی شوق سے کھاتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف بطن گوش والے ہی ہوں تو آپ لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر میں لگتا ہے لوگوں کو کیمہ بھناوہ زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا بھناوہ کیمہ یا اس طرح کی چیزیں لیکن یہ کی پیچھلے بلوگ میں ہم نے کیمہ وغیرہ سب بنایا ہے نہاری وغیرہ سہری اور ابھی بھی بہت ساری چیز ہیں میرے فریزر میں ہیں لیکن بس سب نے کہا کہ چلو ٹھوڑا سا چین چاہیے ٹھوڑا ہلکا چاہیے تو بس آج میں نے یہ بنایا ہے دے دیکھیں زبادہ سکسیون کا میرا آلو کا بھرتا ہے یہ بھی میں نے دو دن پہلے ہی بنا کے رکھ لیا تھا اور بس اس کو قرم کریں گے سب سے پہلے میں ابو کو سہری دے دیتی ہوں اس لئے کہ یہ مارے ابو کی سہری ہے تاکہ ابو آرام سے کر لیں روائے وغیرہ کھا لیں اور ابو کو دینے کے بعد پھر میں آج سا ایسا اپنا ان کا باقی لوگوں کے لئے بنا دیتی ہوں ایسا چاہے کچھ بھی سبزی ہو یا انڈا یہ اپنا ورلڈ فیمس آملیڈ جو ہے ضرور کھاتے ہیں جو کہ آپ نے میری پیشلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے جو میں کراچی سے بناتی تھی اور اس میں یہ آملیڈ اس میں حلدی وغیرہ بہت چیزیں ڈالتے ہیں تو بس یہ بنا لیتی ہوں تاکہ یہ آلیو وائل میں ہی کھاتے ہیں کھاتے ہیں ٹھوڑا سا جو بھی سبزی بنی ہوتی ہیں ٹکن وغیرہ لیکن یہ ایک ضرور کھاتے ہیں اپنے ان کے ناشتے کے بریک فاسٹ کے روٹین یہی ہے یہ رونکیں اور یہ برکتیں بھی بس پندرہ دن کی مہمان ہیں اس لئے کہ آج چودہ روزہ ہے آج چودہ روزہ کی سہری ہے اور بس یہ چودہ پندرہ دن کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے اور پھر وہی روٹین جو دیلی روٹین ہوتی ہے وہی شروع ہو جاتی ہے بس تقریباً سب اٹھ چکے تھے ابو کے ساتھ میں بھی ٹھوڑی سے چائے پی لیتی ہوں ٹھوڑا سا آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر جب سہری میں کرتی ہوں ان کے ساتھ اور سب کے ساتھ تو پھر دوبارہ سے چائے پی لیتی ہوں چائے تو جتنے زیدوں مجھے لگتا ہے تھوڑی ہی ہے بس پراتھے پیرانے لگی تھی بہت زیادہ خوشیاں دکھائے صحت دے زندگی دے مستقل میرے ساتھ جوڑی رہتی ہیں جیسے کہ آپ میری ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہی رہتے ہوں گے اور مجھل کے کام کرنے سے با کام میں بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت جلدی سمجھ جاتا ہے اور جونکہ ہماری اسلام آباد میں پہلی پہلا رمضان ہے اور وہاں تو سوسائیٹی میں ہی بہت زیادہ شاپس وقیرہ کھلی ہوئے تھی بہت ہوتل تھے جوہاں کراچی میں آپ اگر دیکھتے ہیں اگر وہاں کراچی میں ہی ہوتے تو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتل تھے تو اکسر ہم لوگ سہری میں کسی ہوتل میں کر لیا کرتے تھے سہری لیکن وہاں پہ اکسر کوئی سہری میں جیسے ان کے مامو بھی میرے بھائی سہری کی دعوت لازمی کراتا تھا اور یہ چیزیں بہت زیادہ مس کرتے ہوں اور جو افتار پارٹی ہوئی ہے ابھی میرے مامو کی گھر میں ہوئی ہے اور میرے مامو بھی ایدی لکھے گئے ہیں میرے مامو زیاد بہن کی جس کے رسم کی ویڈیو آپ میں دیکھی ہوگی پس یہ سب چیزیں نا کراچی کی چیزیں بہت زیادہ مس کی جاتی ہیں اور برنس روٹ کی سہری تو بہت زیادہ یاد آتی ہے بس تقریبا پناٹے پہ بن گئے تھے تو بس ذرا برنس کی گرم گرم چائے بھی رکھ دی ہے اس لئے کہ میرے ساتھ تو یہ ہے کہ چائے تو سہری میں لگو جو بھی نہ ہو لیکن چائے سہری میں بھی ہو اور افتاری میں ہو بھی ہو اور رمضان کی ایک بہت خوبصورتا سوغات ہوتی ہے کھجلہ پینی جو رمضان میں کھائے جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے دودھ کرم کر لیتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا کھائیں لیکن کھائیں ضروری اس لئے کہ یہ سہری کی سوغاتیں ہیں جو سہری میں ہی ہوتی ہیں تعدہ نہیں کھائیں ہماری بلکل سہری دستہ خان لگ چکا ہے دہی ہے یہ لوگ سارے مرد جو ہوتے ہیں میں دہی کھانا پسند کرتے ہیں اس لئے کہ باہر جاتے ہیں اور یہ پینیاں ملک رکھ لیتے ہیں اس کا دودھ اور یہ میں اپنا دکھاؤں ہوں یہ اسٹیویا ہے یہ جو میں اپنی گروسری میں لے کے آئی تھی یہ میں نے گروسری میں بھی شیئر کیا تھا کافی اچھا ہے میں تو ایک ساشے میں دو تین دن چلا لیتی ہوں اس میں بھی بہت چینی ہوتی ہے شاید ہوتی ہے لیکن یہ نقصاندہ نہیں ہے آپ اسے چینی کے جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو میں اکثر پینی وغیرہ میں ڈال کے چینی میں تو اخری مجھے پسند نہیں ہے چینی میں پھیکی ہی کھاتی ہوں لیکن نہ چائے میں پسند ہے چینی تو اتنی عادت پڑ گئی ہے چینی کے چائے کی تو اب ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ ہمارا چھوٹا سا سیمپل سا سہری کا دستہ خان ہے اور انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں کسی اور ویلوگ میں بھی شیئر کروں گی کوئی اور اچھی چیز بناؤں گی اور بس میں سہری میں چاہتے ہوئے ہم لوگ پورا کچن سافت کلین کر کے جاتے ہیں اس سے بہت سادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ایک بہت اچھی ٹیپ ہے اس سے آپ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نیکس مورننگ میں آپ آرام سے اٹھتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو کہ اگر کچن ساف نہیں ہوتا سہری میں تو پھر پابلم ہو رہی ہوتی ہے پھر ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے بس کچن میں جلدی سے آنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس لئے کہ خود افطار کی اتنے سارے کام ہوتے ہیں تو کچن ساف ہوتا ہے تو اس سے بہت سالوٹ ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ٹیپ ہے آپ لوگ بھی ضرور کوشش کیا کریں کہ اپنے سہری میں کچن کو بالکل ساف کر لیں اور بس یہ نماز پڑھوں گے انشاءاللہ الحمدللہ سے فجر کی نماز ازان ہو گئی ہے بس نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے نماز کو ہمارے روزو کو ہمارے باردات کو جو ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیں ان کو قبول کر لیں ہمارے دعاوں کو قبول کر لیں بس بہرحال بندہ بشہرے کوئی کلتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور گھر گھر آ کے دعا مانگتے ہیں کہ اسے معاف کر دیں بس ایک چھوٹا سا سہری کا ویلوگ ہے بہت چھوٹا سہی ہے اور بہت زیادہ سمپل ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں کوئی اور اچھی چیز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور بس ویڈیو کو پسند کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈ این فیملی میں ضرور ضرور شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے اب تک چین کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چین کو سبسکرائب کریں بس اس بات کو یاد رکھیں نو رانگ نو رائٹ اٹس ماہ سائٹ